انسانی فطرت ہے کہ وہ بھاگتا ہے نک کی طرف اور دنیا کی زندگی اس کے لیے ایک میٹھا خواب ہے حلمن کہا گیا میٹھا خواب اور وہ بھول جاتا ہے کہ یہ سب کچھ ٹوٹ کے بکھر جانے والی چیزیں ہیں اور یہ سب کچھ یہاں رہ جانے والا ہے دنیا اس کو میٹھی لگتی ہے دل آویز لگتی ہے اور اس دل آویزی میں اتنا کھو جاتا ہے کہ وہ اپنے مقصد زندگی سے منحرف ہو جاتا ہے جو اس کا مقصود حیات تھا جس کے لیے اس کی تخلیق ہوئی ہے اس سے وہ پھر جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کے انداز کے اندر حضرت انسان کی اس فطرت کو بیان بھی فرمایا اور اس کو جنجوڑ کر کے کہا کہ تیرا ان دنیا کی بھول بھلئیوں میں کھو جانا مقصد نہیں تھا تیرا مقصد اپنے مالک کی رزا جوئی اور اس کے قرب کی تلاش تھی تو فرمایا تمہارا ترجیحی انداز کیا ہے کہ تم دنیا کی جیتی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور آخرت دائمی بھی ہے نہ ختم ہونے والی زندگی ہے آخرت کبھی ختم نہیں ہوگی یہ دنیا جتنی بھی ہو ایک آدمی سو سال بھی زندگی پائے تو پھر بھی تو موتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب قبض روح کے لئے ازرائیل آئے تھے تو پوچھا کدھر آئے ہو کہا قبض روح کے لئے آیا ہوں تو انہوں نے تھپڑ لگا دیا فَلَا تَمَا عَلَا وَجْهِ تو واپس چلے گئے تو کہا مالک ایک ایسے شخص کے پاس بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا تو کہا پھر جا میرے بندے کے پاس اور اسے کہہ کہ ایک بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھیے گا اور جتنے بال نیچے آئیں گے اتنی عمر بڑھا دیں حاضر خدمت ہوئے پوچھا کہ پھر دوبارہ آگے ہو کہا کہ بس آپ کے عمر کے اضافے کا سندیسہ لے کر آیا ہوں کسی بیل پہ ہاتھ رکھیے گا جتنے بال نیچے آئیں گے اتنی عمر بڑھا دی جائے گی تو بولے پھر کیا ہوگا کہا پھر موت کہا اگر پھر بھی ہے تو ابھی روح قبض کریں سو سال بھی جییں گے تو پھر بھی موت ہے موت ہے ہنگام آرہ کل زمیں خاموش میں دوب جاتے ہیں سفین موج کی آہوش میں اگر کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا اس ظاہری زندگی میں تو انبیاء کو موت نہ دیں لیکن یہ ذابطہ ان پر بھی پورا ہوا شہنشاہ قج کلا بادشاہ بڑے بڑے حکامہ دانشور صحت مند افراد بھی آہوش موت میں اتر گئے میں اور آپ ہوتے کیا ہیں ہم تو ایک ایسا جرسومہ جو خردبین سے بھی پورا دکھائی نہیں دیتا اس نے پوری دنیا کو حلا کے رکھ دیا انسان ذات دیکھ تو ہے کیا اللہ کے لشکروں کو تُو جانتا ہی نہیں ہے اس کے لشکر کیسے وہ لنگڑے مچھر سے نمرود کے تقبر کو خاک میں ملانا جانتا ہے وہ بابیلوں سے ہاتھی مروانا جانتا ہے وہ کرونا وائرس سے پوری دنیا کا نظام موطل کرنا جانتا ہے اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے والآخرت خیر وعبقا کہا آخرت بہتر بھی ہے دائمی بھی ہے زندگی تو گزر ہی جاتی ہے جیسے گزرے اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے خندک کھوتے صحابہ پر پیار آیا تو یہی کہا اللہ زندگی وہی ہے جو آخرت کی زندگی ہے میرے انسار کو بھی بخش دے میرے مہاجرم کو بخش دے یہ زندگی اچھی بنا لیں میں نہیں آپ کو روکتا گھر بھی اچھا بنا لیں گاڑی بھی آپ کے پاس اچھی ہونی چاہیے اچھا کھائیں اچھا پہنیں بالکل نہیں روکتا شریعت بھی منع نہیں کر دی لیکن یہ چیزیں اگر آخرت کے سودے پر ہوں آخرت کو برباد کر کے حاصل کی جائیں تو یہ خسارے کا سودہ ہے اور اگر آخرت کا کچھ نہیں بگڑتا اور دنیا کی زندگی بھی سورتی ہے تو یہ راستے ملتے ہیں ہمارا دین ہمیں راستہ دیتا ہے تو آئیے یہ جہاں بھی سوار لیجئے وہ جہاں بھی سوار لیجئے میں اور آپ ایک ایک سانس اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے بسر کریں ہم جیئے تو اس کے لیے ہم مرے تو اس کے لیے اللہ ہم کو دنیا آخرت کی بلائیاں نصیب فرمائے کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے دن کا آغاز نماز فجر سے ہوتا ہے اور سونے سے پہلے بھی وہ سجدہ ریز ہو کے اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ ادا کرتے ہیں اور جو دن خیریت سے گزرا اور آفیت کی گود میں نیند لینے کے لیے بڑھ رہے ہیں تو وہ شکرانے کا سجدہ کر رہے ہیں کہ مالک تیری توفیق سے مجھے خیریت سے یہ دن گزارنا نصیب ہوا ہمارے بزرگ فرمائے کرتے تھے سونے سے پہلے پانچ انگلیاں بگل لیا کرو پانچ نمازیں بگل لیا کرو اگر پانچ نمازیں پوری ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ تمہیں توفیق اس نے اتا کیا اللہ اکبر حضور علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا میراج کی شب کہ ان کے سر پتھروں سے کوٹے جا رہے ہیں کچھلے جانے کے بعد پھر دوبارہ سر صحیح کر دیے جاتے ہیں پھر پتھوں سے ان کے سر کوٹے جاتے ہیں ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں پھر دوبارہ ان کے سر صحیح کر دیے جاتے ہیں جبریل امین نے کہا حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز میں کاہلی کیا کرتے تھے نماز میں سستی کیا کرتے تھے نماز ان پر بوجھ تھا کہ یہ وقت ہو گیا ہے اب پڑھنی پڑھے گی دیر کرتے رہتے پہلے پڑھنا ہی نہیں چاہتے تھے اگر پڑھنی پڑھ بھی جاتی تو پھر نماز کی وجہ سے ان کے سر بوجھل رہتے تھے آج ان کے وہ سر کوٹے جائیں گے نوجوانوں بالخصوص میں آپ سے مخاطب ہوں ماں باپ کو زور نہ لگانا پڑے آپ کی منتیں نہ کرنی پڑیں آپ کے ترلے نہ کرنے پڑیں آپ کو جھڑک نہ پڑے جب ہی آل الصلاح کی آواز آئے تو بستر سے چلانگ لگا کے اٹھ جاؤ کہ میرے رب کا بلاوہ ہے میرے نام میسج ہے طلابات سے کہوں گا کہ استاد کو بیدار نہ کرنا پڑے تمہیں جب ازان کی صدا آئے تو خود اٹھ کر کے مسلح پہ آکے بیٹھ جاؤ کہ میرے رب کا بلاوہ میرے نام آیا ہے اپنے ہم عمر لوگوں سے کہوں گا طبیعت کی کمزوریوں کے باوجود رب کے بلاوے پہ مسلح پہ بیٹھ جاؤ نماز کا چھٹکارہ نہیں ہے رستگاری نہیں ہے زکاة نصاب پہ واجب ہوتی ہے حج استطاعت پہ واجب ہوتا ہے روزہ صحت کے ساتھ مشروط ہے اگر شیخ فانی ہے یہ ایسی بیماری ہے روزہ نہیں رکھ سکتا فدیہ دے دے مسافر کو چھوٹ ہے بیمار کو چھوٹ ہے کہ وہ دیگر آیاں میں اس کی قضاء کر لے لیکن نماز کی چھوٹ نہیں ہے بیمار ہے تب بھی پڑے گا صحت مند ہے تب بھی پڑے گا حضر میں ہے تب بھی پڑے گا سفر میں ہے تب بھی پڑے گا بالغ کے اوپر نماز کی کسی صورت میں بھی رخصت نہیں ہے کھڑے ہو کے نہیں پڑ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے بیٹھ کے نہیں پڑ سکتا لیٹ کے پڑھ لے اشارے سے پڑھ لے وضو کے لیے پانی دستیاب نہیں ہے تو تیمم کر لے حالت سفر میں ہے کسر کر لے آدھی پڑھ لے پوری نہ پڑھ لے دشمن کے مقابلے میں ہے صلات الخوف کی صورت میں پڑھ لے یہ نماز کا مسئلہ ہے اتنی اہم نماز ہے تو جن کے سر بوجل رہے نماز سے سردیوں میں ہوتا ہے اوپر نیچے نمازیں آ رہی ہوتا ہے ابھی نصر پڑھ کے گھر پہنچے تو پھر مغرب کی آگئی مغرب گھر کے پہنچے تو پھر اشاقی آگئی تو کئی لوگ کہتے ہیں اے تو مولویاں نے آتا چکیئے ابھی تو پڑھ کے آئے ہیں تو کیوں شوق نہیں ہے تمہیں ایک نماز کے بعد وہیں بیٹھ کے دوسری نماز کے انتظار میں مسجد میں قیام کرنے والا اللہ اکبر فرشتے ناز برداریاں کرتے ہیں مسجد میں سے ابا بیٹھ جاتے ہیں ایک نماز پڑھی اب دوسری پڑھ کے جائیں گے دوسری پڑھی تو اب تیسری پڑھ کے جائیں اور جب نماز کا وقت آتا تو وہ انتظار کرتے کبھی تک ازان نہیں ہوئی اور حضور جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی انہو کو ازان کے لئے کہتے تو کہتے ارہنا یا بلال بلال اٹھو امارے دل کو راحت پہنچاؤ آنکھوں کی تھنڈک قرار دیا نا نماز کو جعلت قررت اینی فیصلات میری آنکھوں کی تھنڈک نماز میں رکھی گئی تو یہ دل کا قرار ہے راحت قلب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر یہ میراج کا توفہ خاص ہے جو ہمیں نصیب ہوا غیبت یہ ہے کہ کسی کے اندر موجود عیب کو اس کی پیٹ پیچھے بیان کرنا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے انہوں نے حضور سے پوچھا کہ بعض اوقات کسی میں کوئی عیب موجود ہوتا ہے اور اس کو اگر بیان کیا جائے وہ تو اس کے اندر موجود ہوتا ہے تو فرمایا اس کو اگر بیان کیا جائے جو موجود ہوتا ہے یہی تو غیبت ہے اور اگر موجود نہیں ہے تو بیان کیا جائے یہ تو بہتان ہوگا جو کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے اور کسی کے اندر عیب موجود ہو اور اس کو بیان کرنا اور اس کی شریح ضرورت نہ ہو آپ کو عدالت میں گواہی دینے کی نوبت نہیں آئی ہے کسی نے آپ سے نہیں پوچھا کہ میں فلان کے بیٹے سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں تو وہ کیسا ہے تو یہ مجبوری ہو تو پھر تو بتانا پڑے گا کہ وہ نشے قادی ہے تو اپنی بیٹی کو اس دلدل میں نہ پھینکیں وہ ایک الگ بات ہے کوئی ضرورت شریح نہیں تھی کوئی اخلاقی ضرورت نہیں تھی تو اس کے بغیر کسی کے عیب کو چھالنا لوگوں کو اس سے بدزن کرنا اس سے نفرت دلانا اور خامخواہ اس کی عبرو ریزی کرنا یہ سخت جرم ہے اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگرچہ غیبت عام ہو گئی ہے اور عام ہونے کی وجہ سے اس کو عیب نہیں سمجھا جا رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ عیب نہیں رہا یہ پھر بھی عیب ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ فرمایا گیا غیبت عشد من الزنا غیبت بدکاری سے بھی بڑا گناہ ہے اور پھر بدبختی معاشرتی قدروں کی پامالی یہ ہے کہ کسی کی بدخوئی کرنا یہ تو معمول زندگی لوگوں کا بند ہی گیا لوگوں کی بیٹیوں کے تفسرے لوگوں کی مجلسوں میں آ جاتے ہیں یہ کتنی بدنصیبی ہے کہ کسی کے گھر کی باتیں وہ سو فیصد درست ہی کیوں نہ ہو اس کی بیٹی کا تذکرہ ماں بہن کی باتیں چوپالوں میں بیٹکوں میں مجلسوں میں گونجتے ہوئے کہکہوں کی صورت کے اندر بیان ہوں تو ذرا بتائیے کہ وہ معاشرہ کوئی معاشرہ ہے آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کو یہ چیز دکھلائی گئی کہ تامبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں اپنا معاشرہ تشتت اور افتراک کا شکار ہو کے رہ گیا ہے یہاں یہ بات بھی میں کہنا چاہوں گا کہ بریکنگ نیوز کے نام سے جس طرح سے چینلز کی دھوڑ لگی ہوئی ہے اور اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کسی کی عزت کو اچھالنا قرار پا رہا ہے اور اس کا کیا نقصان اس معاشر میں ہوتا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ برائی کو نشر کرنے سے برائی کی حوصلہ افضائی بھی ہوتی ہے اور لوگ گناہ میں دلیر ہوتے ہیں اور اگر اس کو بیان کرنا ناگزیر بھی ہو جائے تو اس کو سو پردوں میں ملفوف کر کے بیان کرنا چاہیے ایک زمانے میں اگر کوئی ایسی خبر لگتی بھی تھی تو لکھا ہوتا تھا نون اور میم نام نے لکھا ہوتا تھا دونوں قابل اعتراض حالت میں پائے گئے اور پولیس نے موقع پر گریفتار کر لیا تو نون اور میم لکھا ہوتا اور قابل اعتراض حالت بس یہی ہوتا اور اب یہ بریکنگ نیوز کے چکر کے اندر کیمرہ لے کے اندر گس جاتے ہیں اور قوم کو دکھا رہے ہوتے ہیں اور ہم اگر میڈیا پہ آئیں اور دیکھیں تو لگتا ہے کہ معاشرے کے اندر برائیاں ہی برائیاں ہیں اچھائیاں نہیں ہیں تو میں ایک دفعہ ایک میڈیا کے ساتھی سے کہا کہ نیوز ویلیو صرف برائی ہی کی کیوں ہے نیوز ویلیو اچھائی کی کیوں نہیں ہے اچھائی کو بیان کیا جائے برائی کو بیان کرنا مقصود بھی ہو تو اس کے لیے ملفوف لفظ ہونے چاہیے آپ سورہ یوسف پڑھ سکتے ہیں قرآن مجیب کا اسلوف دیکھ سکتے ہیں پوری سورت کے اندر منفی کرداروں کا نام نہیں ہے چاہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہوں یا عزیز مصر کی بیوی ہو ان کا کنائے سے ذکر کیا گیا اور جو مصبت کردار تھے سورہ یوسف اٹھا کے دیکھئے بار بار یوسف صدیق کے لفظ آ رہے ہیں یوسف یوسف کی پکار آ رہی ہے حضرت یعقوب کا ذکر آ رہا ہے اللہ اکبر تو اچھے کرداروں کو اُبھارا جائے اور برے کرداروں کا ذکر کرنا بھی ہو تو ملفوف طریقے سے تو معاشرے میں صالحیت پیدا ہوتی ہے لیکن جب ہمارا مقصود ریٹنگ ہو ہمارا مقصود پیسہ ہو ہمارا مقصود بیرونی نادیدہ ہاتھوں کا ایجنڈا ہو تو پھر ہم ہوش و حواس میں نہیں ہوتے پھر جو ہم سے کروایا جاتا ہے ہم وہی کر رہے ہوتے ہیں یہ بدنصیبی ہے اور یہ دردناک کہانی ہے جس سے آپ حسد کر رہے ہیں اس کو بھلتا پھولتا دیکھنا آپ پسند نہیں کرتے اس کو کوئی بھی عزت ملتی ہے یا کوئی مالی آسودگی ملتی ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں اور آپ اس کی اس نعمت کا زوال چاہتے ہیں اور پھر ایسا وقت آتا ہے کہ وہ نفرت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جو آپ کے اندر انتقام کی آپ کو اس قدر بڑھکا دیتی ہے کہ آپ ہر لمحہ اس کو نقصان پہنچانے کے منظوبے تراشتے رہتے ہیں تو اس لیے اپنے دل کو اپنے سینے کو کینے سے محفوظ رکھنا چاہیے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ماف کر دیا جائے اس کے لیے دعا کی جائے اور اپنے دل میں اس کے لیے اس طرح کا کوئی منصوبہ آنے بھی پائے تو اس کی نفی کی جائے حسد کو پرورش نہ پانے دیا جائے بے کینہ سینہ یہ مومن کی زندگی کا جمال ہے جس سے آپ بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے دن رات کوشہ رہے منصوبہ سازی چلتی رہے اور اس کو عذیت دینے کے درپیر ہیں تو یہ کینہ ہوتا ہے تو اپنے سینے کو بے کینہ کرنے کی کوشش کیجئے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ معاف کر دیجئے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں برادری میں خاندان میں عیزہ و اقربہ میں آپ کے کاروباری دوستوں میں کہ جن کی شر سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور آپ ایک فاصلے سے رہنا چاہتے ہیں وہ ایک عمر آخر ہے وہ کینے کے زمرے میں نہیں آتا یا کسی نے آپ کو کوئی ایسی عذیت دی کہ جب وہ سامنے آتا ہے تو آپ کو عذیت بھرے لمحے یاد آ جاتے ہیں تو تو ایسے شخص سے پہلو تہی کر لینا اور تھوڑے فاصلے پہ رہنا یہ کینہ نہیں ہوتا حضور علیہ صلی اللہ علیہ حضرت وحشی سے کہا تھا کہ میرے سامنے نہ بیٹھا کرو ایک سمت بیٹھا کرو جب تم سامنے آتے ہو تو مجھے اپنے چچا حمزہ یاد آجاتے ہیں اور میں آپ کو یہ کہوں کہ اللہ کے بندے تو دشمنوں کے لیے بھی سینوں میں کشادگی رکھتے ہیں اور ہم اپنوں کو توڑنے میں لگے رہیں اور تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزر کر امت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں تو کیا ہمارے پہ ہمارے آقا خوش ہو سکتے ہیں شنیدم کے مردان راہ خدا دل دشمنہ ہم نہ کر دن تنگ ترہ کے میسر شوادی مقام کہ بادوستانت خلاف است جنگ سادی شرازی کہتے ہیں ہم نے تو سنا تھا کہ جو مردان خدا ہیں وہ دشمنوں کا بھی دل نہیں دکھاتے تو کیسا صوفی ہے تو کیسا مولوی ہے تو کیسا پیر ہے تو کیسا مسلمان ہے کہ تو اپنوں کے خلاف جنگ کی آگ بڑھکا رکھی ہے اور نفرت کے علاؤ تُو نے جلائے ہوئے ہیں اور گلی گلی نفرت وں کی آگ جل رہی ہے تو کینہ اس امت کو میرے اور آپ کے آقا مولا نے درس دیتے ہوئے کہا کہ مشاہن جدلہ ہو میلہ ہو تو ایسی بابرکت رحمتوں سے وہ شخص محروم رہتا ہے اس لئے اپنے اندر کشادی پیدا کریں میرا اور آپ کا سینہ منور اور تابہ ہونا چاہیے کس کو پتھر مارے ناصر کون پر آیا ہے دل کے شیش محل میں ایک ایک چہرہ اپنا لگتا ہے اس دنیا فرشتوں کو تو شیطان نے ابلیس نے عزازیل نے انکار کر دیا اس نے انکار کیا بوجہ تکبر اور اللہ نے کہا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا ہے تو تو نے کیوں انکار کیا کیوں سجدہ نہیں کیا تو وہ دلیل لے کے کھڑا ہو گیا کہ میرے مالک مجھے تُو نے آگ سے پیدا کیا اسے مٹی سے پیدا کی مٹی کو پھینکے تو اوپر سے نیچے آتی اور آگ بھڑک دی تو کہا آگ افضل ہوئی مٹی مفضول ہوئی تو افضل مفضول کو سجدہ کیسے کرتا ایک دلیل لے کے کھڑا ہو گیا اللہ چاہتا جل اللہ شان تو اس کی دلیل تکبر نے عزازیل کو جو مولم الملکوت تھا مولم الملائکہ تھا فرشتوں کا استاد تھا اس کو کس گھڑے میں پھینک دیا تو ایک انسان کو زبا نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے تکبر کی کوئی صورت اللہ کو پسند نہیں ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی نے عرض کی یا رسول جب آقر کریم نے فرما جو ٹخنوں کی جگہ ازار سے تہبند سے جو ہے وہ ڈھمپ جائے تو جگہ جہنم کی آگ میں جلائی جائے جائے جس کے وجہ سے سلوات ڈھلک کے جو تہبند ہے وہ نیچے آجاتا ہے تو فرمایا کہ تم اس سے بڑی ہو اس لیے کہ بوجہ تکبر نہیں تو بوجہ تکبر اگر کوئی شخص اپنی شلوار کو اپنی ازار کو اپنے تہبند کو نیچے لٹکائے تو وہ جہنم کی آگ کے اندر وہ اتنی جگہ جلائی جائے گی اللہ اکبر جو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے تو وہ برستی رحمتوں سے شلوار کو پاجامے کو اوپر رکھتی ہیں وہ بھی اس کے زمرے میں آتی مرد کو حکم ہے کہ وہ تہبند کو اپنی شلوار کو اوپر کرے تاکہ ٹخنے ننگے ہوں اور عورت کو حکم ہے کہ وہ نیچے کرے تاکہ ٹخنے دھانپے جا سکتے عجیب فلسفہ ہے عورت کو جو حکم دیا ہے کہ تم نیچے کرو وہ اوپر کو کھینچ رہی ہے اور مرد کو حکم دیا ہے کہ تم اوپر کرو وہ نیچے کو لٹکا رہا ہے جس طرح یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ اللہ حکم کی نافرمانی کر رہی تو تکبر اللہ کو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے قیامت کے دن جب صورت پھونک دی جائے گی اور کوئی باقی نہیں رہے گا اور اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل سے کہے گا کون باقی ہے تو وہ کہے گا مالک میں باقی رہ گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم بھی آغوش موت میں چلے جاؤ تو دنیا کے کتنے جھوٹے خدا بنے پھرتے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بغیر چرخ کا پیہ ہی نہیں گھونتا دنیا چالے نہیں سکتی پھر سارے سوئے ہوئے ہوں گے پھر اللہ فرمائے گا این المتقبرون تکبر کرنے والے کہاں ہیں کوئی سر نہیں اٹھا سکے گا سارے کہ الکبریاء وردائی کبریائی میری چادر ہے جو مجھ سے میری چادر چھیننا چاہے اس کو آتش دوزخ میں ڈال اللہ اکبر اللہ جللہ شانور کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہماری زندگیوں میں تقوی کا نور پیدا کر دے اور ہمیں اس طرح سے زندگی بسر کرنے کی توفیق دے جس طرح ہمارا رب چاہتا ہے یہ قبال کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز حضرت مریم ایک نسبت سے عزیز روزگار بن گئی از سی نسبت حضرت زہرہ عزیز لیکن سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی عظمتوں کے ایک نہیں تین حوالے ہیں نور کہ وہ امام اولین وآخرین رحمت للعالمین کی صحب زادی ہیں پارہ قلب محمد ہیں صلی اللہ ارشاد فرمایا فاطمہ تو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور جب سیدہ فاطمہ حضور کو ملنے آتی تو آقا کریم اٹھ کے استقبال کرتے فعجل صحافی مجلس اپنی مسنت پر بٹھاتے مرحبہ کہ کے استقبال کرتے اور اپنی بیٹی کی پیشانی پر بوسہ دیتے کیا پیار تھا جب کہیں سفر پر جانا ہوتا تو سب سے آخر میں سیدہ پاک سے ملتے اور جب سفر سے واپس لوٹتے تو سب سے پہلے سیدہ پاک سے ملتے تاکہ درمیان کے اندر جو فراغ کے لمحے ہیں وہ کم سے کم کوئی باپ ایسا نہیں ہے جو اپنی بیٹی سے محبت نہ کرتا ہو باپ ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں بیٹیوں سے لیکن جو پیار حضور کو سیدہ فاطمہ سے تھا وہ انوکھا ہی پیار تھا اور دوسرا شرف بانوے آن تاجدار حل آتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عزاز عزت عظمت اور شرف یہ ہے کہ یہ مولا کائنات سید نالی المرتضی رضی اللہ تعالی انہو کی زوجہ محترمہ ہیں مادر اعام مرکز پرکار عشق مادر اعام قافلہ سالار عشق ماں تو اس کی جو عشق کافلے کا سالار جو عشق کی پرکار کا مرکز ہے مرکز کے گرد پرکار گھومتی ہے عشق کی پرکار جس وجود کے گرد گھومتی ہے اس کا نام حسین ابن علی ہے اور حسین کی ماں کا نام فاطمہ بنت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم ذرا نسبتیں دیکھئے سیدہ فاطمہ تو زہرہ کا بابا نبیوں کا امام سیدہ فاطمہ تو زہرہ کا شوہر ولیوں کا امام سیدہ فاطمہ تو زہرہ کے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار اور سیدہ فاطمہ تو زہرہ کی اپنی عظمت سنی حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں حضور نے خود ہی فرمایا حزیفہ سنو یہ میرے پاس فرشتہ کھڑا ہے جو آج سے قبل دھرتی پہلے کبھی نہیں آیا آج یہ پہلی مرتبہ دنیا پہ آیا ہے اور اللہ سے اجازت لے کے دو کام کرنے آیا ہے ایک تو مجھے سلام کرنے آیا اور دوسرا مجھے خوش خبری دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار اور آپ کے بیٹے حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار یار یہ شرف تو دیکھو کائنات کی کسی عورت کو نصیب ہوا باپ نبیوں کا امام شوہر ولیوں کا امام اور بیٹے جنتی جوانوں کے امام اور خود جنتی خواتین کی سردار نبی کے گھر کی ہے عظمت نبی سے سنتے ہیں علی کے گھر کی ہے عزت علی سے سنتے ہیں وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو اور اقبال تو یہاں جھوم اٹھتا ہے کہا کہ تُو نے سورا اے فاطمہ کیسا تیرا انداز تربیت ہے ہاتھوں سے چکی پیس رہی تھی اور لبوں پہ قرآن کے نغمیں جاری جب مائیں چکی پیستے ہوئے قرآن پڑھیں تو بیٹے حسین ہوں گے جب مائیں جو ہیں وہ چودہ پاروں کی تلاوت کر کے پھر بچے کو دور پیش کریں تو بیٹے قطب الدین بختیار کاکی کی صورت میں نمودار مائیں جب ذرہم و دینار سی کر کے آستین میں ساتھ تاقید کریں کہ بیٹے جھوٹ نہیں بولنا جو مرضی ہو جائے تو بیٹے پھر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی صورت میں ہی نمودار مائیں جب مائی راستی کی صورت میں ہوں اور بیٹے کے مسلح کے نیچے شکر رکھیں تو پھر بیٹا فرید الدین گنجے شکر بن کے نمودار ہی ہوتا ہے اور جب ماں کھانا تیار کرتے ہوئے تھرکتے ہوئی تصویروں کو دیکھ رہی ہوگی تو پھر بیٹے اداکار تو بن سکتے ہیں غلام محمد نہیں بن سکنے تو ماں کی تربیت اثر پذیر ہوتی ہے اچھی ماں اچھے بیٹوں کی نہزت کی زامن اور نشت کی زامنہ ہوا کرتی ہیں اس لیے اچھی ماں کی تربیت لازم ہے اور سیدہ فاطمہ تو قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے رول مادل ہیں اور وہ نمونہ حیات خواتین اگر اختیار کرتی ہیں تو ایک اچھی امت کی نشت کی زمانت پیدا ہوتی ہے کمایا ہوں نام بھج مسیح تی بھڑے آج نا تسبا بلکہ ان مقاصد جلیلہ کے حصول کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے جو مومن کی زندگی کا مقصود ہے اور اگر کوئی شخص کھانا پینا تو ترک کر دیتا ہے لیکن ان امور سے نہیں رکھتا جن امور سے رکنا ان روزوں کا مقصود تھا تو اس کا روزہ روزہ نہیں کہلاتا میرے اور آپ کے آقا مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مل مل لم ید قول الزور وال عمل بہی فلیس للہ حاج تن فی این ید آت آم و شراب جس نے جھوٹ اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا جھوٹے کام ترک نہیں کیے اس کا بھوک اور پیاس رہنا اللہ کو منظور نہیں اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوک اور پیاس کٹے روزے میں تو ان امور سے بھی روک دیا گیا جو امور عام زندگی میں جائز تھے جو مشروع تھے مبا تھے لیکن روزے میں ان جائز مبا امور سے بھی منع کر دیا گیا تیب اور تاہر کھانے خوبصورت مشروع ان سے روک دیا گیا آپ آب زمزم بھی نہیں پی سکتے جب کہ وہ متبرک پانی ہے شہر مدینہ میں بیٹھ کر شہر مدینہ کی پکی ہوئی خجوریں بھی آپ نہیں لے سکتے اس لیے کہ آپ روزے سے ہیں تو روزے میں آپ کو متبرک چیزیں کھانے سے بھی روک دیا گیا متبرک مشروع پینے سے بھی منع کر دیا گیا تو مجھے بتائیے جو رب آپ کو متبرک مشروع اور پاکیزہ کھانوں سے بھی ایک مخصوص وقت کے لیے روک رہا ہے تو جن امور سے عام زندگی میں شریعت اسلامی نے ہمیں منع کیا ہمارے رب نے ہمیں منع کیا تو اگر روزے کے دوران ہم وہ امور بجا لائیں تو پھر روزے کی مقصدیت حاصل نہیں ہوگی تو اسی لئے فرمایا جس نے جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑے اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے ان امور سے بھی جب رک جائیں گے جن امور سے عام زندگی میں نہیں روکا گیا تو وہ لازم کہ ایتن رب سچا خجرہ تکڑی آباد آباد بہار بہار آباد موسیقی